یہ تھے جناب عطش بنارسی صاحب جو اپنے کلام کو پیش فرما رہے تھے اس سمینار کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس موقع پر ایک ایسے مقالہ خان کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو مولانا میسن صاحب جو علیگر میں تشریف رکھتے ہیں انہوں نے مقالہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے مولای کائنات کی سیاسی و اجتماعی تعلیمات اور اس مقالے کو پڑھنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں مولانا اقبال حیدر صاحب مولانا اقبال حیدر صاحب بنارسی تشریف لا رہے ہیں وقت کا خیال لگتے ہوئے دس منٹ کے اندر ہی اس کا خلاصہ بیان کریں آپ حضرت ایک صلوات سے استقبال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولای کائنات کی سیاسی و اجتماعی تعلیمات کے عنوان کے تحت چند صفحات موصول ہوئے ہیں جیسا کہ برادر بزرگ نے بھی خیال بھی دلایا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ مقتصر سے مقتصر ترین اس کو پیش کروں آپ کے خدمت میں سطر کچھ ہوں تھی کہ معاشرے کی تشکیل سے اب تک انسان جس اہم مسئلے سے دستو گریبا رہا ہے وہ مالکیت اور اقتصادات کا مسئلہ ہے آج انسان نے فکر و تمدن فکر و تمدن کے بلند مدارش تائیں تو کر لیے ہیں اور مقالب مقادب فکر کی شکل میں منظم ہے پھر بھی اقتصاد کا مسئلہ سماج کے درمیان بہت ہی حساس مسئلہ ہے آج کے متعزاد نظاموں میں اقتصادی مسئلہ اتنا زیادہ حساس بن گیا ہے کہ سیاست ڈپلومیسی یہاں تک کہ جنگی حکمت عملی بھی اقتصادیات ہی کے قبضے میں ہے عالمی حکومتوں کے فرائض اور پارلیمانی انتخابات کا تعیون بھی اقتصاد ہی کر رہا ہے نوجوان بھی اپنے اقتدائی سماجی مرحلے میں اقتصادیات ہی سے روبرو ہوتے ہیں ایک مسلم نوجوان جہاں تک یہ بات کی جائے تو ایک مسلم نوجوان یہ سوچتا ہے کہ کیا اسلام محض چند انفرادی اور ستہی عبادات کا مجموعہ ہے یا کوئی ایسا اخلاقی مذہب ہے جو تمام انسانوں کی تنظیم کا ذمہ دار ہے نیز اقتصادی مسائل کے حل کرنے میں بھی معاون ہے ہم کو یہ ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچا دینا چاہیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان اور سماج کی بقا کا زامن ہے جس کے پاس متحرک زندہ اور ڈائنومک اقتصاد موجود ہے لہٰذا اس سلسلے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ بعض افراد اسلام کو ایک ایسا دین سمجھتے ہیں جو بس مرنے کے بعد کام آنے والا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جو اسی دنیا میں بھی انسان کی پرشور زندگی کو صحیح و صالح منداز سے نجات کے ساحل تک پہنچانے کا مکمل اور جدید طریقہ سکھاتا ہے اور ساتھی ساتھ مادی اور دنیاوی زندگی کے آخریت کے زندگی کے ساتھ اٹوٹ رابطے کا سراغ بھی دیتا ہے غربت بیکاری تناسانی دریوزہ گری جارہیت اور دوستوں کی محتاجی کا اسلام مخالف ہے وہ اپنے پیروکاروں کو طاقتور زندہ اور جدوجہد کا پیکر دیکھنا چاہتا ہے اسلام کی نظر میں اس کے ماننے والوں کو مادی اور مانوی عزت و عبرو کے اعتبار سے دنیا سے مستغنی ہونا چاہیے جب انسانوں کے درمیان تمدن نہیں تھا اس وقت مالکیت کا بھی وجود نہیں تھا ساری انسان زندگی کے مسائل و وسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے اگر کوئی شکار یا کوئی پھل جنگل سے مل جاتا تو اسے ملیولکل کھا لیا کرتے تھے لیکن بعد کے مراحل میں جب جانور پالنے کی کھیتی کرنے اور شہروں میں رہنے کا چلن ہوا تو مالکیت سے محبت ہونے لگی پھر انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے اور لوٹ مار کرنے کا احساس جاگوٹھا یہ احساس رفتہ رفتہ بڑھتا گیا نتیجے میں دو متضاد طبقات رونما ہوئے دو متضاد طبقات پیدا ہوئے ایک استحسالی طبقہ جو دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا چاہتا تھا اور دوسرا وہ طبقہ جو ان کے ہاتھوں شکار ہو گیا جن کے پاس طاقت اور قدرت تھی انہوں نے ناتوانوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں اسیر کر کے مالکیت میں اپنی ملکیت میں شامل کیا مظلوم طبقہ ان کا غلام بن گیا پھر ان غلاموں کے ساتھ انہوں نے وہی سلوک کیا جو سلوک کھیتی گرستی کے آلات کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی وہ ان کی خرید و فروق کرنے لگے اس ظلم کے نتیجے میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہونے لگے اور دو گروہ پیدا ہوئے ایک مظلوم اکثریت کا گروہ تھا اور دوسرا ظالم اقلیت کا جو حکومتی سقلیت کی حمایت سے تشکیل ہوئیں وہ ناجائز مفادات کے نگیبان بنی رہیں اور انہوں نے مظلوم اکثریت کو خاموش رہنے اور سر جھکانے پر مجبور کیا ایک دوسرا رکم دربار حکومت سے وابستہ مذہبی رہنماؤں کی شکل میں ظاہر ہوا مذہبی رہنماؤں کی شکل میں ایک دوسرا رکم ظاہر ہوا جو درباری حکومت سے وابستہ تھا اور اس نے خوفناک مسلس تشکیل دے کر مظلوم اکثریت کا محاصرہ کر لیا کچھ اس طرح سے اسلام سے پہلے پچاس فیصد مالکیت مذہبی زردشتی مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں میں تھی عیسائی پادری بھی پاپ کے جاگرداروں اور ریتکش طبقے سے کھلم کھلا وابستہ رہے اور انہوں نے ریایت سے یہ کہا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے زندگی کی سختیوں کو جھیلنا ضروری ہے اس لیے تم کو خاموش رہنا چاہیے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے لوٹ کے فائدوں کے خاطر زہمت کش عوام کو خاموشی سے ظلم سہتے رہنے کی تلقین کی آخرش یہ گھٹن کا ماحول ختم ہوا اور ظاہر آخر میں یہ ہوا کہ جس اقتصادی جنہیں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی تھی جس کی بنا پر بڑی مالکیت والوں کو شدید جھٹکہ محسوس ہوا پھر خونبار انقلبات رونوہ ہوئے وہ تھا رینسانس کا نتیجہ اس وقت دو متعزاد نظام ایک دوسرے کے مدد مقابل سفارہ ہوئے ایک سرمایہ دارانہ نظام اس وقت اور دوسرا اشتراکی نظام آج کا انسان آزاد انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام سے جامع لے یا اشتراکی نظام کے ساتھ ہو لے یا ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ بھی موجود ہے جو روشن حیات آفری مدلل ترقی آفتہ منطقی طبعی اور فطری راستہ ہے جس کے جنہیں بہت گہرائی تک پیوست ہیں اور جس کا نام اسلام ہے ان دو بڑے عالمی اقتصادی نظریات کے کشمکش میں ہمیں اپنی آزادی کا اعلان کرنا ضروری ہے ہمیں اس بیت کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو دائیں بائیں مشرق و مغرق کی طرف جھک جائے بلکہ ایسے موقع پر ہم کو ایک ایسے تناور درخت کی مانند مضبوط رہنا چاہیے جس کی جنہیں زمین میں گہرائی تک پیوست ہوں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوں ہم کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس فکر و اندیشہ بھی ہے مستقبل کا نقشہ اور لائحے عمل بھی ہمارے پاس ایسے مقدس نظریات ہیں جن سے عقائد بھی سہراب ہوتے ہیں اور جو زندگی کے جنگ میں بھی معاون ہیں وہ نظریات کئی ایک ہیں مناسب بھی نہیں اور وقت بھی نہیں ہے میں ان کو مقصر اور بہت مقصر کرتا ہوں مالکیت کے بارے میں دنیا میں بہت سے نظریات اور آج بھی مختلف مقاطب فکر کے درمیان یہ بات پائی جاتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام زمین کے مالکیت کو ہڑپ کر کے مظلوموں کا خون چوسنے کا حق نہیں رکھتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں مالکیت کس کا حق ہے اسلام میں سب سے بڑا صاف اور سیدھا بیان ہے وہ خدا کی مطلق مالکیت کا بیان ہے ارشاد بھی ہو رہا ہے کہ الملک للہ یہ نعرہ اتنا ہماگیر اور جامع نعرہ ہے کہ جس کی تردی کوئی بھی صاحب اقل نہیں کرتا لیکن چونکہ خدا غنی مطلق ہے اور اسے مالکیت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ اپنے جانشنوں کو اس زمین کی ملکیت عطا کرتا ہے اور اتنے یکے بعد دیگرے اپنے جانشنوں کو زمین پر بھیجا اور اس کے لیے بہت سارے تعلیمات اور کافی کچھ بیان بھی ہوا ہے مختلف نظریہ جن کی بات ہوتی ہے اس میں ایک نظریہ ہے مارکس کا اس کا نظریہ کچھ عجیب تھا اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس کے نظریہ میں بھی آخر کار غلطی ثابت ہوئی اور پھر بات یہ ہوئی کہ بڑے بڑے جو ملک چل رہے تو اس کے نظریہ کے تحت وہ بھی آخر قصر مزلت میں گر پڑے اور پھر بھی آخر ایک ایسا قانون اور طبعی قانون آیا جسے اسلام کہتے ہیں اسلام نے سکھایا اسلام اشتراکیت اشتراکیت کے حامیوں سے کہتا رہا کہ مالکیت حکومت مزدوروں حکومت سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا ہماگیر اور جامع مذہب ہے جس کا برابر سے جو سب کو حق دیتا ہے زندگی کا اور معاشرے میں جینے کا ماہرین اقصاد مختلف طبقوں میں اس اقصاد کو تعمیر کرتے ہیں اور اس کی تقسیم کرتے ہیں اس میں ایک بہترین نظریہ اور بہترین لائے حمل جو ہے وہ ہمارے مولا متقیان امام علی ابنی طالب علیہ السلام کا ہے کہ جو بہت ہی روشن ہے اور انشاءاللہ اس پر مقلب مغالہ نگار اپنی آراز آپ کو مستوید فرمائیں گے انشاءاللہ المستان